بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڑ مورننگ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا بلاغ شروع کرتے ہیں میرے ساتھ ہے میرا پیار ہے والا حمز اللہ میرا بتیجہ حمز اللہ اچھیام ہاں جی حمز اللہ سنائیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہے پیپر شپر ختم ہو گیا ادھر ہو کھڑے ہو بیٹا دوپڑی ہیں آپ ٹھیک ہیں پیپر ختم ہو گیا تو اب وہ کسلسلے میں سکول جا رہے ہیں پرسپیٹ کیے ہوئے تو فائنل فانکشن کے لیے تو فائنل فانکشن کے لیے اور ساتھ یہ آدمی کے اٹھایا ہوئے لنچ ہے اچھا لنگر مطلب لنگر آپ نے اٹھایا ہوئے جو نوش فرمانا ہے آپ نے ظاہر ہے وہاں پہ بھوک تو لگتی ہے نا ایسا ہی ہے نا تو میں بھی لنگر ساتھ لے کے جاتی ہیں دنوں تو میں اور اندرہ لگتے تو بس میرا کیا کچھ دین ہے نام پھر گٹھے ہوں گے انشاءاللہ تو آپ کو کسے چھوٹی ہوگی 11 30 11 30 بھی ہوگی چلو مجھے تو ٹائم دو بجے ہی ہوگی دو بجے ہم آئیں گے واپس دو بجے ہی ہوگی چلو ٹھیک ہے صحیح ہے تو موسم بڑا زبادہ دو بگرہ نکلی ہوئی ہے سورج بھی صحیح چمک رہا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا کا صبح کے وقت اچھے والا موسم ہو گیا ہے ہاں جی سناو جو باہر آپ نے ڈوگی کی بچے رکھے ہوئے تھے کیا بنا ان کا ایک تو اپنے دے دیا کسی کو اور ایک مر گیا تو پتہ نہیں کسی لکوتے نہیں اس کو یہاں پہ چک ڈالا تھا تو وہ مر گیا اور ایک بچہ اس کو میں ڈوٹی ڈال لی جاتا تو کار پتہ نہیں کسی کہ انہوں کا گاری ٹوڑ دیا تو پھر اب یہ جوڑ دے گیا تھا ساتھ میں روٹی تو ایک ہے بھی صبح امی بتا رہی تھی کہ وہ دیکھ ادھر ہی نا انتظار کر رہا تھا ہم دلائے گا مجھے روٹی ڈالے گا وہ ادھر ہمارے دروازے کے طرف دیکھے نا اپنے دو ملا رہا تھا بھوک لگی تھی اس کو اب ڈال کیا ہے خالی ہے اس نے اب درمان ڈالتا اس کو ڈالتا ہے نا دلتا ہے نا آج کو نہیں آیا میں صبح ٹائم نہیں ہوتا نا اس کو ڈوٹی دے جاتا ورنہ یا خود ہی ڈال دیتا ہے کالی سے خود ڈال لی تھی جس دن میں فارق نا انہا خود آ کے ڈال جاتا ہے نا کہ کوئی آیا یا دی آیا پھر آ کے ڈال جاتا ہے صحیح ہے چلو اسی طرح ان کا خیار رکھنا اب اکیلا رہا گیا خیار رکھنا اس اچھا سا ٹھیک ہے اوکی ویلکم بیک ابھی میں سکول سے واپس آئی ہوں تو گاہ میں بہت سناٹا ہے امی جی گئی ہیں پرنڈی ہماری ایک نانو ہے تو وہ عمرہ کر کے آئی ہیں تو ان سے ملنے گئی ہیں امی اور نابیہ دونوں گئی ہیں ساتھ اور رینٹوز اور بھی گئے ہیں سارے گھٹے گئے ہیں تو گھر میں بہت ہی زیادہ سناٹا ہے بہت ہی زیادہ سکول میں ساتھ لنچ لیک گئی تھی تو وہ کھا لیا تھا ابھی کروں گی کل جو پینٹ وغیرہ تھی موپھلی وہ بھونی تھی وہ بھی تھوڑی سی میں کھاؤں گی دل کا رہ بہت زیادہ موسم بھی بارش والا ہو رہا ہے تو ابھی پینٹ کھاتی ہوں تھوڑی پڑی اچھی زیادہ نہیں کھاتی گھرمی کا موسم ہوتا جا رہا ہے تو یہ تنگی دیتی ہے تھوڑی سی میں کھاؤں گی پینٹ بگرہ کھا چکی ہو اب یہ چھلکیں جو ہیں وہاں پہ چھولیں میں پھینک رہے ہیں یہ جلانے کے کام آ جائیں گے وہاں پہ آگ جلاتے ہیں چھولے میں جہاں پہ بڑا طوا رکھتے ہیں ہم روٹیاں بناتے ہیں یہاں اس کے اندر یہ بعد میں جلائیں گے تو بچ میں جل جائیں گے یہ مرگا تیار ہے اس کو نظر آئے کچھ ڈالا ہے تو یہ آکے پہلے ان کو کھائے گا بیچ میں سے کوئی دانہ مل گیا تو کھا لے گا یہ کافی دن ہو گئے ہیں کانٹے گرہ نہیں کانٹے بلکل ختم ہو گئے ہیں پھوڑ لڑی لے لیا ہے تو اب بھی یہاں پہ کانٹے ہیں ادھر اس شال نے رونہ دونوں ڈالا ہوا ہے تنگ کرتی ہے نبی آج گھر پہ نہیں ہے اس وجہ سے یہاں سے کانٹے لوں گی اور ان کو کاٹوں گی بھائی 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 چھٹی پہ نہیں آئے وہاں وہ کاٹ دے تھے تھوڑے سنن کاٹیں تھوڑے سنیں کاٹوں گی گزارہ ہو جاتا ہے کانٹے گرہ کاٹ دی ہیں جتنے ہو سکے اتنے کی ہیں یہ گزارہ ہو جائے گا کال پھر فرصت میں تو بھرور کروں گی جمعہ جو میں بھائی جن لازمی کروں گی کار دوں گی دو چاہ دن چل جائیں گے پھر اب کل آڑی ہے اس کل آڑی کو اندر رکھتی ہوں اسلام علیکم نابیہ پنڈی گئی تھی کس کے پاس گئی تھی سامنے کھڑی ہونا مجھے بتاؤ کس کے پاس گئی تھی کون ملا تھا وہاں پر مہینہ پر کس کو دیکھتے تو تیار کی ہے تیار ہوئی ہے تو مجھے ساتھ آنے کئی ہے اچھا مہینہ پر اور ریمہ پر سے ملی ہو آپ ملی ہوں اور کسے ملی ہو آپ مہینہ پر ریمہ پر سے تیمی سے اور تیمی سے تیابو سے ملی ہے تیابو بیوٹی میں بیوٹی میں اور ہرین سے ملی ہے ہرین سے ملی ہے ٹھیک ہے چلیں مزایا مزایا اوکے چلو انجوائی کرو گوڑ مورننگ میں سپس اوٹھی فجر کے وقت بھارش لگی ہوئی تھی رات کو بھی الکی الکی سٹارٹ ہوگی تھی بہت مذہر موسم ہوگی صحیح والا ہمیں یہ طبیعت بھی زیادہ سیٹ نہیں ہے کل کی بھی ایسی تھی سوستی سی عجیب سے گلہ دار ساتھ کر رہا ہے تو اس وجہ سے ملوک سے ہی نہیں بند با رہا مجھ سے تو کوشش کروں گی ملوک اور اچھا بنانے کی بہرحال موسم بہت ہی پیارا ہوگیا ہے اب بھی وائل انڈا کھائیں گے تو بھی یہ سیٹ نہیں ہے تو اس کو توڑ کے نا اس کے اندر یہ کالی مرچے میں پاس پڑی گئی ہے یہ بوٹل کے اندر تھی یہ تھوڑی سی کر کے اور یہ اس کے اندر ساتھ چائے بیسی بہت موسیقی 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 اگر آپ جانتے ہیں اگر آپ اس سے بھی اگر آپ جو جس میں دالتے ہیں یہ بہتری ہے وائل اینڈا کھا چکی ہوں ساتھ یہ چینے کا سالن ہے ساتھ پراتھا اور ساتھ چائے یہ کل بنایا تھا رات کو اور میں نے کھائی نہیں ہے تو اب اس کو کھاتے ہیں بسم اللہ اور یہ روٹی بننی میں ہے دوگی کے لئے یہ چھنڈی ہوگی اس کو ڈال دیں گے مجھے کا ہے ناشتہ برا کر کے سکول کی تیاری کر لیا ہے تو گاڑی بھی آگیا ہے چلتے ہیں سکول میڈیسن لے لوں گی ساتھ پاکٹ میں ڈال دی ہے آپ جاؤں جلی سکول ویلکم بیک میں سکول سے آپس آئی ہوں پورا دن ہوگا بارش لگی ہے اسی طرح لکی ہے لکی بارش ایسے لگتا ہے جیسے سامن میں بارش ہوتی ہے لگتار اسی طرح یا دسمبر میں جڑی لگتی ہے اس طرح کی ہوتی ہے موسم بہت ہی تیارا ہوگیا ہے تھنڈا موسم ہوگیا ہے تھنڈی تھنڈی بات چال رہی ہے صحیح والی آج جمعہ ہے جمعہ کا خطبہ وگرہ ہو رہا ہے خطبہ وگرہ ہو جائے ازان وگرہ ہو جائے پھر ان شاءلا نماز پڑھوں گی اور یہاں پہ بارش کی وجہ سے پودے وگرہ جو اچھے گروت کر رہے ہیں بلڈی ابھی نہیں نکلی شاید چھوٹ چھوٹ نکل رہی ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے تو پالک پالک اچھی ہوگی بہتر ہوگی تھوڑے سی بارش ہوت پڑی نا تو یہ بہت اچھی ہو جائے گی رمضان میں کام بھی آئے گی اگر ایتر لیسن بھی ہے کم کم پودے لیسن کے لیسن کے لگا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں پانی نہیں ہمارے آن پانی پہ بہت زیادہ کم تو ہم ٹینکی ڈلواتے ہیں پانی کی تو اس پہ بہت زیادہ خرچا جاتا ت ہر بہت زیادہ اور سبزy اللہ بھارس پہ خریب ہو چکے پہلے تھوڑھے پہلے تک بھی نکلی ہوتی ایسے لگ رہا تھا بہتر اوسیٰ ہو گئی تو ابھی پھر سے بادل چھا گئے ہیں اور یہاں پہ ہنزلا نے اس کی ماما نہیں لگایا گا یہاں پہ دینہ لگایا ہوا ہے نہیں ادھر بھی پہ دینہ لگا ہوا ہے یہاں بتا لگے کیوں لگایا ہوا ہے یہ میرے خیال سے پالک لگی ہے یہ پالک ہے یہ بھی کافی کی روٹ سائے گئے اور یہاں پہ بھی پالک ہی ہے پھر یہ بہت چھوٹی چھوٹی ہے اور یہاں پہ میرے خیال سے دنیا ہیں اگر اس کے اوپر کپڑا نہ رکھیں تو یہ مرگیں سارا کھا جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو دینہ یہاں دنیا ہے کافی بڑا ہو گئے ایک منٹ کے لیے اگر یہ کپڑا اٹھائیں مرگوں نے دیکھ لیا تو ایک منٹ کے اندر انہوں نے کھا جائیں اس کو اور میرے خیال سے یہاں پہ اس کے ساتھ لیسن بھی لگا ہوا ہے یہ بڑے بڑے آپ کو تانے نظر آ رہے ہیں سارے لیسن کے اور یہاں پہ پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ یہ دن لیسن بڑا ہے یہ اللہ صحیح اس کی جڑ بھی موٹی ہو گئی ہے آج کا ویلاغ یہیں پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں خوبصورت اچھی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ